پوری دنیا میں تو فنڈمنٹلیس مشہور ہو گیا مسلمان پوری دنیا کا ذرائع بلاغ لگے ہوئے ہیں اصل فنڈمنٹلیسم جو ہے بلکہ دو باتیں ارز کر دوں ریشیزم پوری دنیا میں بدنام گالی اور اصل ریشیست ملک اسرائیل اسے کوئی کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ وہ مذہبی لیاست نہیں ہے بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب ساؤت افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ریشیست وہ فنڈمنٹلیسم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو یہ تو اعباد سبا ہی ہمارا اپنا کیا دھرائے میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے چپ راست چپ چپ راست چپ اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا دہل گئی زمین ہندوستان کی راست کماری سے لے کے درہ خیبر تک اور بڑے بڑے نوٹیبلز یہ تحریک اتنی عظیم تھی اتنی اورگنائز تھی آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہیں دونوں بھائی جو تھے یہ خاتصار تھی بڑے بڑے لوگ سندھ میں فرنٹیر میں پنجاب میں ہر جگہ پر اور ایسی زبردست ارگنائزیشن ملکل ملٹری والی ان کے سارے قوائد ملٹری کے لیکن ہوا کیا آر ایس ایس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا انہوں نے دیکھا یہ مسلح اٹھ گیا ہے اتنا زبردست اٹھ گیا ہے اس دور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے اس کی چپ راست جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے توٹنا پڑے گا نا لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ ہندووں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے ہندو واد اندی دیفنسیو لیکن انیس سو پچیس سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے سکسٹی سیون سڑ سڑ برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھئے اس کا ظرف دیکھئے آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا پاور پولیٹک سے کوئی تعلق ہے سکسٹی سیون لاؤنگ ایرز اتنی فالوینگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپیئے شکاوگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی برادر ہود ان سیفرن آر ایس ایس کے اوپر پچیس لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے والینٹیر لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کے تین امیر یا گروہ جو ہیں گدر چکے ہیں تیسرا ہے اس وقت پہلا ڈاکٹر بالی رام ہے جوار کسی نے نام سنا آئی تک کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی اس نے کام کیا دوسرا مہادیو گولوال کرگرو جی کسی نام بھی نہیں سنا ہوگا اس وقت کون ہے بالا صاحب دیورس یہ تین ان کی امارتیں کہلیں یا جو بھی کہلیں خلافتیں ہیں جو آئی ہیں اور ایسا منظم نظام ہے لیکن کہیں سیاست میں سنی ہمارا فنڈمنٹلی سیاست کے میدان میں آکے زیرو ہو چکا پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی مومنٹی کو کال آف کر کے بیٹھ گئے دس لاکھ آدمی خالباً دس لاکھی کی فگر تھی دس لاکھ یا ایک لاکھ اتنے بھی تھے میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسپین کر دوں گا وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسپین ختم اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے ہیں کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپ راست کرتے ہیں آجاتے ہیں بچارے وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں اللہ اللہ خیر سکتا اصل فنڈیمنٹلس آگنیشن جماعت اسلامی ابری لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پولیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے یہ انیس سو پچیس یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی اچ پی ہے وشوہ ہندو پریشن یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے جیسے جماعت اسلامی کی زیلی تنظیم ہے اسی طرح کی زیلی تنظیم ہے آر ایس اس خود کبھی نہیں آئی پولیٹکس میں اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہندوستان میں چونکہ آر ایس اس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایس اسی نیٹ کیا تھا انیس سو اٹھالیس میں اس کے بعد جب اندرہ گاندھی کا دور آیا ہے وہ امرجنسی کا اس میں بھی پارٹی اس نے بین کی تھی آر ایس اس بھی بین ہوئی ہے لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ اوبر کر آئی ہے وہ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے بی جے پی والے یہ سب در حقیقت آر ایس اس کے آدمی اور یہ ان کا ڈیکلیرڈ ایمہ بن چکا ہے اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بلکل مستحق ہو چکے ہیں اسی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی پر اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بلکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ پیچیزہ سے پیچیزہ مشکل سے مشکل اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں گبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں بھارت میں ہندو فنڈمنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں آپ کے شاید علم میں آیا دو جماعتیں بہن کر دی جماعت اسلامی بہن جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے کوئی تو ایک علمی کام کرنے والی دعوتی کام کرنے والی قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہی نہیں ہوا لیکن یہ کہ اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیروریزم کا یا کسی درجہ میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پڑھا اگر ادھر تین کو بہن کیا تو ادھر بھی دو تو ہوں کم سے کم وہ جماعت اسلامی بھی بہن ہو گئی موسیقی موسیقی